اللہو 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 جو سورہ حجرات کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یہ تخلیق کا پورا جو فنومنہ ہے پروسیجر ہے یہ ہمارا قائم کردہ ہے اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف ٹرائبز کے اندر کمیونٹیز میں برادریوں میں ہم نے رکھا مگر اس کا پرپس اور اوبجیکٹف کیا تھا کہ لے تعارفو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو سکو جو نزبتیں ہیں ان نزبتوں کے ذریعے سے انٹروڈیوز کر سکو یہ ظاہر ہے کہ جن سے تمہاری قرابت ہے کہ جن سے تمہاری رشتداریاں ہیں جس قوم سے تم تعلق رکھتے ہو اگر کبھی تم چیریٹی ورک کرنا چاہو گے تو بٹ نیچرل تم ان کو ترجید ہوگے اس میں بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے جس پر ہم بات کر چکے مگر اصولی بات یہ ہے کہ تمہاری قوم تمہارے قبیلے والا تمہاری انایتوں کا مستحق تو ہو سکتا ہے فضیلتوں کا میار نہیں بن سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ بد کردار ہو بدکار ہو شرابی ہو فاسق ہو فاجر ہو جھوٹا ہو چور ہو ڈاکو ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو دوسرے قبیلے کا ہے مگر یہ ہے کہ نیک ہے پریزگار ہے باکردار ہے بااخلاق ہے مروت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ دوسرے قبیلے کا ہے تو ان تمام اوصاف حمیدہ کے باوجود وہ قابل مضمت ٹھہرے اور تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہے تو تمام تر اوصاف قبی کے باوجود وہ قابل تعریف ٹھہرے یہ اسبیت ہے یہ وہ چیز ہے جس کو تاثب کہا جاتا ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا انسان کا میلان قلبی ہونا اس بنیاد کے اوپر کہ یہ میرے گھر کا ایک فرد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس کی بہتری ہو جائے یہ تو بہت اچھا ہے آپ کاروبار کروانا چاہتے ہیں تو اپنے کسی رشدار کو ترجیح دیجئے یہ تو آپ کا حق ہے لیکن یہ کہ اگر کبھی فضیلتوں کے میار کی بنیاد پر یہ تیہ کرنا ہو کہ کون صاحب فضیلت ہے تو اس میں اسبیت کی اور تاثب کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے یقیناً وہ صاحب فضیلت بن جائے گا اگر وہ صاحب تقوی ہے تو تقوی کی وجہ سے وہ یقیناً صاحب فضیلت بن جائے گا اگر وہ جریح ہے دلیر ہے بہادر ہے میدان جنگ کے اندر جب موقع آئے تو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ صاحب علم ہونے کی وجہ سے وہ قابل تعریف قرار پائے گا اگر وہ صاحب علم ہے تو صاحب قلم ہونے کی وجہ سے وہ قابل تعریف قرار پائے گا ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے کسی رشتہ داریوں کی بنیاد پر آل محمد کو صاحب فضیلت نہیں مانا ہم نے ہمیشہ فضیلت کے مایارات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو صاحب فضیلت مانا ہمارے پاس یہ عصبیت نہیں ہے پیغمبر اکرم نے جو ان کا تعرف کروایا ہے تو تعرف میں فضیل کا ذکر کیا ہے یعنی مجھے پھر یاد آئے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے یعنی جس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مطلب ان کا ہے جملہ میرا ہے وہ فرمایا کرتے تھے خلاصتا کہ اگر کوئی صرف اور صرف رشتہ دار ہونے کی بنا پر اولاد ہونے کی بنا پر اگر اظہار محبت کرنا چاہے تو سر پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے گال تھپ تھپائے جا سکتا ہے سینے سے لگایا جا سکتا ہے یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نوازہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ نوازہ ہے چونکہ وہ بیٹی ہے لہٰذا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے اس کے گال تھپ تھپائے جائے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے اولاد ہونے کی وجہ سے لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے اگر بیٹی آ رہی ہے تو کون باپ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا یہ اپنی جگہ سے بلند ہونا صرف اس وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بیٹی ہے ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر پیغمبر اکرم کا یہ عمل ہے اور بے شک ہے اور شاہ ستہ کے اندر موجود ہے تو پھر سنت رسول یہ قرار پائے کہ جب کبھی بیٹی آئے تو ہر باپ سنت رسول قرار دے کر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا تو کیوں نہیں ملے گا سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جنابِ علی یہ صرف بیٹی کے احترام میں باپ کھڑا نہیں ہو رہا تھا یہ صاحبِ اسمت کے احترام میں صاحبِ رسالت کھڑے ہو رہا ہے درود بیجے گا محمد وعالِ محمد آپ بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ نواسا ہونے کی وجہ سے آپ چوکلیٹ دلا دیجئے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آپ کو شیری نہیں دے دیجئے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں اپنے نواسے سے شروع کروں گا یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا صرف نواسا ہونے کی وجہ سے جنت کے جوانوں کی سرداری دی جا سکتی یہ کبھی بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یہ نواسے ہیں اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے اس لئے کہ یہ واقعاً صاحبِ فصیلت یہ واقعاً پروردگارِ عالم کی نظر میں کوئی مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ غور فرمائیے کہ داماد ہے تو داماد کی دل جوئے کیلئے تو بہت کچھ کیا جا سکتا لیکن یا داماد کی دل جوئے کیلئے یہ کہا جائے گا کہ اس کی ایک ضربت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ سکلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ صرف داماد ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے نہیں برادرانِ عزیز یہ صرف داماد ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا ہے اور پھر انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا صرف چچازاد بھائی ہونے کی وجہ سے یا داماد ہونے کی وجہ سے علم بھی دیا جا رہا ہے علم دیتے ہوئے پیغمبر اکرم نے کیا کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو میرا رشتدار ہوگا پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مجھ سے کوئی خون کا رشتہ رکھتا ہوگا کہ یہ کہا پیغمبر اکرم نے کہ اس کو میرے علم دوں گا کہ جس کے باپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا نہیں پیغمبر اکرم یہ کہیں نہیں رہے پیغمبر اکرم علم دیتے ہوئے نہ رشداری کا حوالہ دے رہے ہیں نہ پیغمبر اکرم چچازاد بھائی ہونے کا حوالہ دے رہے ہیں نہ دھماد ہونے کا حوالہ دے رہے ہیں پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اپنے گریبانوں میں موہ ڈال کر دیکھو اور پھر اس کے بعد میرے اعلان پر توجہ کرو میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے درود دیجئے محمد و آل محمد تو یہ جتنے فضائل ہم سنتے ہیں اس میں بے شک پیغمبر اکرم کی قرابت پیغمبر اکرم کی نسبت وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ہے یہ سارے فضائل جو پیغمبر اکرم کی طرف سے عطا کیے جا رہے ہیں یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جا رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے نہیں ورنہ پیغمبر اکرم کی اگر ہم برادران کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو سلبی بیٹیاں وہ تو اور بھی مانتے ہیں مگر کیا سبب ہے کہ نہ آئے تطہیر میں نظر آتی ہے نہ آئے مباحلہ میں نظر آتی ہے کیا وجہ ہے کوئی تو سبب ہے نا چلیے ہم کہہ دیں کہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا مگر کہیں فضیلت کے بعد میں پیغمبر اکرم ان کا ذکر کر رہے ہوں کہیں یہ مل جائے کہ ان کے احترام میں بھی پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے ہوں تو آپ کو نہیں ملے گا تو کیا سبب ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو واقعاً فضیلت کا حقدار ہوتا ہے پیغمبر اکرم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں یہ صرف رشتداری کی بنیاد پر نہیں ہو رہا اور اس کے بعد یہ پھر علم پروردگار ہے کہ جہاں پروردگار عالم ان افراد کا اس طرح سے تعرف کروا ہے کہ ہمارے علم پر شبا مت کرنا ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ان اللہ استفع آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ امرانہ علی العالمین کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو چن لیا نوح کو چن لیا بہت اچھا تھا کہ پروردگار اس کے بعد بھی نام ہی لے لیتا لیکن کیا حیرانی کی بات ہے کہ پروردگار نے آدم کے مرحلے پر آدم کا نام لی نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو نوح علیہ السلام کا نام لیا مگر جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئے تو فقط اتنا نہیں کہا کہ ابراہیم کو چن لیا آیت پھر سن لیے گا اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان اللہ استفع آدم و نوحن و آلہ ابراہیم صرف ابراہیم کو نہیں چنا آلہ ابراہیم کو چن لیا یعنی نسل ابراہیم میں علم پروردگار میں ہے کہ کچھ ایسے افراد آتے رہیں گے جو اس قابل ہو کے جنہیں خدا چنے یہ صرف نسل میں ہونے کی وجہ سے نہیں یہ علم پروردگار میں کہ اس نسل کے اندر ایسے افراد آتے رہیں گے کہ جو اس قابل ہوں کہ جنہیں پروردگار عالم منتخب کریں تو یاد رکھئے گا برادران عزیز کے پروردگار نے آلِ ابراہیم کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کے بعد کہا وَعَالَ عِمْرَانَ کہ آلِ عِمْرَانَ کو بھی چن لیا وَعَالِ عِمْرَانِ الْحِكْمَةِ کہ حکیم کا فعل کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ وہ فعل کب انجام دینا چاہیے کیسے انجام دینا چاہیے کتنا انجام دینا چاہیے تو یاد رکھئے کہ وہ چننے والا ہے اور یہ وہ ہیں جن کو چنا گیا جو منزلِ استفاہ پر ہوتا ہے اسی کو مستفاہ کہا جاتا جو منزلِ ارتضاء پر ہوتا ہے اسی کو مرتضاء کہا جاتا جو منزل اجتباہ پر ہوتا ہے اسی کو مجتباہ کہا جاتا ہے اور جو منزل استشحاد پر ہوتا ہے اسی کو سید الشہدہ کہا جاتا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد